برائی کا خاص ما ہوگا سماسے اور لائی اور اچھا سماسے زیادہ سے زیادہ جہے ملے گی اقول قولی حالا استغفراللہ لی و لکم و لسائل المسلمین من کل ذمذم انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت یہ تھے جناب کمال الدین السناولی جو آپ نے ایک پر مغز پر مطلح بیانات سے آپ کو روشنا سکرہ رہے تھے اب میں بلا تاخیم ہمارے صدر زی وقار کو زحمت دوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے آئیں اور جو کچھ کنعامی پرگرام تھے ان کو مرتب دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت اللہ یہ ہمارے مقررین ہے جناب کمال الدین سہاب اس کے بعد ہمارے صاحب الفیض مادل اکی ایڈمی کی جانی سے ان لوگ ان تینوں کو اور ان کے بعد دو شیخ خور آئیں گے دونوں کو بھی فائز مادل اکی ایڈمی کی جانی سے گفت کرنا چاہتے ہیں سی بیسی سے محلی کی جانی سے گفت کرنا چاہتے ہیں فائز مدلی شووت لے رہے ہیں مدلی دے بیٹو کر رہے ہیں لے مدل مسر بھی قلیهم لے رہے ہیں لے رہے ہیں لے رہے ہیں دکھے رہے ہیں صустить موسیقی محترم حضرات اب میں اس پرگرام کو ایک نیا مور دیتے ہوئے آگے بڑھنے چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ حضرات مختلف موضوعات پر علماء اکرام سے بیانات مصر مختلف موضوعات پر مختلف علماء اکرام کے بیانات سے مصطفید ہو رہے تھے اب استقبالیہ کلمات کے لئے ڈاکٹر علاو ٹین شعبہ انسیتہ سیتہ مڑھی کو دعوت سفر لینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور کم سے کم وقت میں دس سے پندرہ منٹ کے وقت میں آپ رودہ دے مدرسہ مریم اور استقبالیہ کلمات سے ہم سامعین کو روشنہ سکرائیں میں یقیناً عوام کے لئے ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ آپ اتائیں نہیں تھوڑی دیر اور داستہ سن لو تھوڑی دیر اور داستہ سن لو نجانے سہر ہوتے ہوتے ہم کہاں ہوں گے جناب ڈاکٹر علاو ٹین سیتہ مڑھی اسلام علیکم آپ بلکل اتمنان سے بیٹھیں میں ابھی لیسٹ دیکھا ہندوستان اور دیرونی ہندوستان کے مشہور اور معروف عالم دین جناب مولانا دلگفار بنارسی اور بنگلہ زباں کے سب سے ماہر عالم دین مولانا بدرد دجان لادبی سمہ مدنی آپ ان کی تقریف سنیں گے اور ہمارے معروف اور مشہور عالم دین دکتر امان اللہ بھی تصریف رکھتے ہیں صدارتی کلمات سے آپ لوگ کو نوازیں گے چلے آؤ کہ پھر ایسا وقت نہ پاؤ گے کبھی نہیں آتے ہیں روز روز دن بہار کے پھر یہ مجلس کل آپ بھڑیں گے تو یہ مجلس نہیں مل سکتی ہے اتنا پرونک مجلس نہیں مل سکتی ہے اور جہاں قرآن و حدیث کی پاتے ہوتی ہیں وہاں فرشتے منڈلاتے ہیں اور ان کی جو ہے کامیابی کے لیے مومن کے کامیابی کے لیے اس کی پھلا کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں مجارش کرتے ہیں میں خدبہ استرکبالیہ میں کیا کہوں یہ خدبہ استرکبالیہ سب سے پہلے ہوتا ہے شروع میں ہوتا ہے میں تاہم اس ذمہ داری کو نباتے ہوئے میں یہ کہوں گا الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علیہ رسول کریم اما بعد تحمید اور الصلاة و تسلیم کے بعد میں اس پر رونک مجلس دعوتی دینی پروگرام کے صدر جناب ڈاکٹر امان اللہ مدنی کا بہت منون و مشکور ہوں کہ یہاں کے پروگرام میں اور بھی دوسرے پروگرام میں بھرپور تاؤن کرتے ہیں میں اس کے لئے آلی جناب ہاں جناب کا شکر گجار ہوں اور ساتھ ہی یہ ہمارے تعلیم مریم یہ تعلیم بنات سے یہ جلسہ منشوب ہے آپ جانتے ہیں یہ مدرسہ مریم لے تعلیم بنا تھا قصد کی سن تحسیز دو ہزار اگارہ سپٹمبر دو ہزار اگارہ ہے جس میں تقریباً یہ گارہ اساتزہ ماہیر اساتزہ تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں اور لگ بھگ ساڑھے چار سو طلبہ اور طالبات اپنی قلنی تشلگی کو بجھاتے ہیں اور مدرسہ کیا ہے یہ مدرسہ طلبہ اور طالبات کی قلنی ساجی اور اخلاق حسانہ سے متصف ہونے کی جگہ ہے اور یہی سے علم یہ دین کے قلعے ہے اس میں آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے انسانیت ساجی ہوتی ہے یہی مدرسہ اور اسکول اسی کا نام ہے اگر یہ نہ ہو تو جانور اور انسان میں کوئی تمیز نہیں رہے گی اس لیے مسلمانوں خون جگر سے ادارے کو سیچے کم کھائے کم پیئے لیکن اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر پیسے خرچ کریں مچھلی گوش نہ کھا کر ایک روٹی کھا کر ہی سہی آج جو بھی انسان تعلیم کو اپنایا ہے دین اور دنیا میں اگر گامیاب ہوا ہے اس دنیا میں بھی اس کو کامیاب ملی اور آخر میں بھی کامیاب ملی دے گی میں مسلمانوں کی تاریخ بیار کرتا ہوں جب تک مسلمان علم اور عمل کے میدان میں جھٹے رہے تک 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 کرتے گئے تاریخ گواہ ہے تاریخ شاہد علماء کرائم رہے ہیں جب علماء میدان میں پچھرتے گئے دوسرے لوگ سائنس علوم اور دینی علوم کے طرح آگے بڑھے آج مسلمانوں کے حالت بد پر ہو گئی اس لیے بھوش کر نہ کھل لیں اور کس تاریخ 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 کو اپنی گڑھائی گاری کمائی سیچے مسلمان بھائیو میں یہ مختصر بیان کے رہا تھا مدرسے کے بارے میں میں پالی کے بارے میں آؤ پھر میں آخر میں آپ تمام آئے ہوئے گائیس پر علماء اقرام اور اسلامی نوجوان بجروں بچے اس محفی میں آئے ہوئے تمام کا اس طرح بات اور کمیٹی کی طرف سے طلبہ مریم طلبہ و طالبات کی جانی سے دن خمہ باسیوں کے جانی سے میں آپ اس نجبات باتا ہوں پتہ پتہ خوش آمد کرتا اور آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہو کہ دینی ادارہ ہے اس میں بھرپور تاؤں ہوں اور یہاں سے جو کچھ ہمارے ماہر اس باتوں کو آپ کے گوش گزار کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہماری خامیابی و کامرانی انہی پر منحصر ہے علم کیا ہے علم یہی علم کے بارے میں یہ ہے کہ اگلے زمانے میں انورسی اور کالیج اس طرح کے مناسب نہیں تھا یہی دوسروں سے سیکھ دوسروں عمل کر اس دنیا سے گئے اور جنت میں خوش خبری ملی میرے بھائیو ہم جمعہ میں آنے دے ہیں وہاں جو نصیحت یہ معفل میں سنتے ہیں کس سننے کے بعد اس پر عمل کرنے ضرورت ہے میں انہی باتوں سے میں چونکہ علماء اکرام ہے مولانا امان اللہ جو بے باگ خطیب ہے اس وقت انٹرنیشنل خطیب ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا تن دفار صاحب ہے مولانا بدون جا صاحب ہے سارے لوگوں تقریر سننا ہے اس پر امم کرنا ہے اور میں اگر نہیں کہوں گا بچوں کی تعلیم سب سارے زیادہ ماباد کی طرف سے جو انسان کو بچوں کو تحفہ ان کی تحفہ دیاتا ہے وہ تعلیم ہے وہ تدبیت ہے میرے بھائیوں اور اسلام میں اسلام کی بنیاد ہی تعلیم پر ہے اکر عباس میرم بکر لذی خلق سب جانتے کسی دین کا کسی تھرم کا علق پر بنیاد نہیں ہے لیکن اسلام پر اسلام کی تعلیم پر اسلام کی بنیاد تعلیم پر ہے میرے بھائیوں انہی باتوں سے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس اضافہ ہو السلام علیک اللہ و جزاکم اللہ بڑے ہی قیم کی باتوں سے آپ نے نواز ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا مقصدی جلسہ کس لیے قائم کیا گیا ہے ہمیں بلا تاخیر صدر زیوغار خضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر امان اللہ المدنی سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات ساتھ ہی ساتھ کیمتی نسائح سے ہم تمام سامعین کو روش ناش کرائیں جناب ڈاکٹر امان اللہ المدنی ثابت مدرس مدرس مزید نغوی اشریح شکریہ ڈاکٹر 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 لائے آپ کے دفتہ رہے ہیں ہمیں گے ہمیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ